اسلام علیکم جی کیا حال میں سب کے سب ٹھیک تھاک ہوں گے مذہب ہوں گے آج کا ٹاپک ہے کہ ہاں ٹو ریموف بلیک ہیڈ بلیک ہیڈ کیسے ریموف کیا جائیں پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں کیا پاولر میں جاتے ہیں تو وہ پن سے ساف کرتے ہیں پہلے سٹین دیتے ہیں پھر ساف کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ پرمنٹلی اس کا پروسیس بہت ہی لو ہو جائے جیتنے زیادہ آپ کی سکن پہ نہ آئیں یا بلکل آپ کی سکن کلیر ہو جائے تو ہو سکتا ہے جی آپ کو اس کے لیے ایک فل ریجنگ فالو کرنے پڑے گی سب سے پہلے تو کلینزنگ کریں پھر فیس واش کیا کریں اور پھر سکراب کیا کریں سکراب ویک میں تین دفعہ کرنا ہے فیس واش تین میں دو دفعہ کرنا ہے اور کلینزنگ بھی دن میں دو دفعہ کرنی ہے ہاں اگر جن کی سکن بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنی گریم اینڈ گریس نہیں ہے تو وہ جس رات کو سونے سے پہلے اپنا فیس واش کریں اور صبح اٹھ کے ہلکا سک لینزنگ کر لیا کریں تو ٹھیک ہے اور کچھ لوگ بچے باہر جاتے ہیں سکول جاتے ہیں پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو ان کی تینیجر کی سکن بہت ہی زیادہ گریمی گریسی ہوئی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ دو سے تین دفعہ فیس واش ایوری ڈیوز کیا کریں اس سے بہت ہی اچھا فرقائے گا اور میں کون سی چیز یوز کرتے ہیں اس کے لیے اس کو ریمووو کرنے کے لیے اور میرے گھر میں اگر آپ کے بچے چودہ سائے اور ایک اور کوئیس کو کون کون یوز کر سکتے ہیں جس کے بھی بلیک ہیڈ ہیں وہ یوز کریں ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کے جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے دیر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں میرا بیٹا 14 15 year old ہے تو اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ویک میں تین دفعہ کرتا ہے تو بہت ہی اچ اچھی سی گلوئنگ اس کی سکین لگتی ہے اور میں ابھی ایک دفعہ کرتی ہوں تو مجھے بھی ٹھیک لگتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی آپ پہلے اس کو دیکھنا پھر یہ دیکھ لیں جی آپ یہ والی پرڈیکٹ ہے میں نے اس کو لیا تھا سپر ڈگ سے آپ اس کو آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس میں چھے تھیں اور یہ کوئی اتنی اچھی زبردست سی پرڈیکٹ ہے یہ اندر سے کیسے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس طرح کے چھے ساشے ہوتے ہیں اور آپ اس کو کھولتے ہیں اور ناک کو ناچی ط طرح سے ویٹ کر لیتے ہیں پانی کے ساتھ اور پھر اس کو لگاتے ہیں اس کو لگانے سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے دو لینا ہے کوئی بھی گریس آپ کے موں پہ نہ ہو نہ ہی کوئی لوشن وغیرہ لگا ہوا ہو تو جس پانی سے اس کو رب کرنا ہے پھر ناک کو اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ والی نکال کے اور اس کا ریزلٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا یہ اس طرح سے سارا گن سارے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ جتنی بھی گندگی ہے وہ آپ کے ناک سے نکال دے گ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کا وہ پارٹ پتہ نہیں کہا ہاں گیا مس ہو گیا یہ دیکھیں جی اس کو میں ناک سے اتارا تھا تو میں نے اس کو رکارڈنگ کی یہ دیکھیں یہ سارا کتنا گن تھا ناک میں مجھے لگتا تھا میرے ناک بڑا صاف ہے میں بڑا فراؤڈ فیل کرتی تھی میں بڑا اچھی طرح کلین کر رہی ہوں لیکن یہ دیکھیں جی سارا میرے نو سے نکلے آپ نے دیکھیں کتنا اچھا تھا نا سارے جتنی بھی گریم تھی وہ ساری نکل گئی تھی اور یہ وال بہترینی پوڈیکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے مارکن میں اتنی زیادہ آئی ہیں وہاں پہ بما گومنے شروع جاتا ہے کون سی بائے کریں اور کون سی بائے نہ کریں میں یہی والی لاسٹ 2-3 منس سے یوز کر رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت افیکٹیف ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو پھر آپ بھی مجھے بتانا کہ آپ کو کیسی لگی لیکن ہاں آپ نے ریگلرلی کلینزنگ کرنی ہے فیس واش کرنا ہے اور سکراب کرنا ہے سکراب آپ نے ویگ میں تین دن کرنا ہے اگر آپ کا سکن بہت گندی گریمی گریسی سی ہے نا تو دو دفل آزمی فیس واش یوز کریں اگر آپ رات کو اچھی طرح سے فیس واش یوز کر کے اور سکن کی کیر کر کے سوتے ہیں نا تو پھر صبح اٹھ کے ہلکا سے کلینزر بھی کر لیں نہ بھی فیس واش یوز کریں تو ٹھیک رہے گا آپ اس کو یوز کریں گے اور بتائیں گے اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس سے بھی بیٹر ہے تو پلیز نیچے کومنٹس میں ضرور مینچن کیجئے گا اور میں اس کو ٹرائے کروں گی اللہ حافظ سوری 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 اللہ حافظ لیں اللہ حافظ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سنکہ سننا مناسر مائنڈر پلیز 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 میرا چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کوئی بھی قویسٹن آپ جانا چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹس بوکس جسٹ آپ کے لیے اگر آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کومنٹس بوکس بلکل اوپن ہے یہ سارا آپ کے لئے پلیز شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اب اللہ حافظ